جی اسلام علیکم بیٹا جی نسار جی میرا پتر سلام علیکم بلال رہی آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں؟ شکر ہے بس حسان ہے اس کا اور میں آپ کا ہاتھ پروگرام دیکھتی ہوں اور بہت سال سے میں کوشش کر رہی ہوں آپ سے بات کرنے کی لیکن میری کور نہیں ملتی شکر ہے اللہ کا جو مل رہی ہے الحمدللہ حکم کیجئے میرا پتر اور اپنے بارے میں بعد میں بتاؤں گی میں کچھ نہیں بتاؤں گی پہلے کہ میرا نام جو ہے وہ ہے سیدہ نسات واتن تقلی اور یہ نام جو ہے صرف میرے ساتھ اگر پہ یا نکا نامے پہ ہے اس کے علاوہ کوئی میرا نام نہیں جانتا میرا ہم سب تصمیم کہہ کی پکارتے ہیں پورا محلہ پورے رشتہ دار تصمیم کہتے ہیں مجھے اور پچپن سے میں دو سال کے ہوں گی جب سے میں پریشانی میں مبتلا ہوں جیسے جیسے میں بڑتی گئی ہوں پریشانیاں میری بڑتی گئی ہیں اب تو میری کافی عمر ہو گئی ہے اب میں بہت زیادہ پریشان ہوں کہ میں بالکل نکیلی ہو گئی ہوں کوئی میرا ساتھ نہیں دیتا کسی سے بات کرو وہ بھی نہیں سنتا میرا کوئی نہیں اللہ کے سوا بس رسولت کا جو میرا ساتھ دے تو میں یہ پوچھنا چاہتی کیا چکر ہمارے دیسن کے اندر کوئی اثرات ہیں آسے ہیں کیا چیز ہے جو کوئی کام بھیرا نہیں اچھا تصنیم میں نا یہ ڈاکٹر صاحب سے بھی معافی کے ساتھ اور آپ سب سے معافی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں جب آپ اتنا اچھا نام رکھ لیں اس کے بعد اس کو تسلیم نام دینا جو ہے میں اس کو بہت ہی زیادہ برا محسوس کرتا ہوں کہ آپ بچے کا نام رکھ لیتے ہیں محمد بناتے ہیں اس کو کچھ اور پھئی آپ نے جب نام رکھا ہے جب رسول نے صرف کنیت سے منع کیا ابو قاسم سے اور رسول نے منع نہیں کیا اپنے گھروں میں جب آپ اتنی نیک ہستیوں کے نام رکھتے ہیں اور بلاتے کسی اور سے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم کتنی زیادہ بے توکیری کر رہے ہیں یہ پھر میں جو بات کہوں گا وہ نہ جادو ہوگا نہ ٹونا ہوگا وہ ہوگی بے برکتی جب آپ کی ایکٹ جو ہے وہ اتنی زیادہ میں کیا کہوں مایوس کن ہے تو پھر آپ اللہ سے اللہ کے چہنے والوں سے اللہ کے محبوب سے اہلِ بیعت سے آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو برکات دے گا ان کے وسیلے سے خدا کے واسطے جب آپ بچوں کے اتنے نیک نام رکھیں تو ان کو انہی نیک ناموں سے یاد رکھیں سوچئے ذرا کہ وہ نام آپ کے گھر میں گونج رہے ہیں جن کے حوالے اللہ نے جنت کی ہو وہ نام آپ کے گھر میں گونج رہے ہوں جن کا وسیلہ دے کر ہم نے مانگنا ہے وہ نام آپ کے گھر میں گھوم رہے ہوں اور گونج رہے ہوں جن کا ذکر میرے نبی نے کیا ہو کہ یہ میرا جو کام ہے جو میں نے تمہیں کر کے دیا ہے یہ اس کا عجر ہے اس کا مزاق تو نہیں اڑاؤنا میرے بیٹے نہ رکھو نام تمہاری مرضی لیکن جب رکھو تو پھر اس کو تسلیم خم قبول کرو صرف تسلیم نام نہ بدلو معفی کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا نصار فاتمہ اتنا پیارا نام ہے اور اس لئے حکم ہے کہ اپنی بیٹیوں کا نام رسول اللہ کی بیٹی کے نام پتہ رکھو اس سے پکارو گے اپنی بیٹیوں کو لیکن نسبت کو یہ خیرات برکات ہوگی بیٹوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ میرے اس نام کاغذوں کے یہ بندہ تمہیں اس کام کو اس نام کو جاگر کرنا چاہیے کہ مجھے آج کے بعد اس نام سے پکارا جو اثری میرا نام ہے بلکل خبردار مجھے کوئی دوسرے نام سے نہ پکارا میں ایمان داری سے کہتا ہوں کہ اس فاطمہ کے نام سے جو برکات آئے گی اس گھر میں یہ بچی جو مسلمت بطاری خود بخود دور ہوگی بلکل بلکل یہ مزاج جو ہے یہ بڑا مشکل ہے کہ آپ مجھے تصنیم کرنا بڑا مشکل ہے آپ یہی کہ آج کے بعد اس لمحے کے بعد آپ کے گھر میں نصار فاطمہ بولا جائے نصار فاطمہ کسہ ختم نصار فاطمہ کتنا خوبصورت نام ہے یہی تمہارا وظیفہ ہے تم کہو کہ مجھے نصار فاطمہ کے نام سے بولایا جائے چاہے وہ ریڑی والا سبزی والا ہو چاہے آپ کا رشتے دار ہو جو مرضی ہو میں ہوں نصار فاطمہ یقین کرو نصار فاطمہ وقت تبدیل ہوتا تمہیں نظر آئے گا اور یہ جو خرافات ہیں ان سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ